میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کروں گے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو موٹر تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کیا چاہیے سب سے بہلے میں نے کرائی کے اندر تین چمچ میں نے تیل ڈال دیا ہے اس کے اندر میں نے تین کٹے ہوئے چوپ ہوئے پیاس میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب میں ان کو اچھے طرح سے مکس کروں گے اور ان کے لائٹ براؤن ہونے تک کا ویٹ کروں گے اور ان کو اچھے طرح سے کوک کر لوں گی تو یہ دیکھیں اب ہمارے پیاس لائٹ براؤن ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم ایک چمچ ادھا کلسن کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر تین ٹیماتر کا پیس ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ٹیماتر کو ہم اچھے طرح سے تیل میں پھون لیں گے ہم اس کے اندر سائے سپائسز ڈال دیں گے ایک چمچ اس کے اندر میں کشمیری لال مرچ ڈال دوں گی یا ان کے لال مرچیں ایک چمچ اس کے اندر ہردی ڈال دوں گی ایک چمچ اس کے اندر پیسا و دھنیا جائے گا ایک چمچ اس کے اندر میں نمک ڈال دوں گی ایک چمچ اس کے اندر میں کشمیری لال مرچ سے ڈال دوں گی اور اب میں ان کو مکس کر لوں گی میں اس کے اندر تین کٹے ہوئے آلو ڈال دوں گی آدھر گلاس میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دھنپے رکھ دوں گی اب ہم اس کے اندر مٹر ڈال دیں گی مٹر ڈال لینے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پانچ منٹ کے لیے مٹر کو اچھی طرح بھون لینے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایک چمچ کلنجی ڈال دیں گے ہم کلنجی ہر کھانے میں اس میں سے ڈال دیں گے مٹر ڈال لینے کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے تو اب بن چکے ہیں بہت زیز لگ رہے ہیں آپ میری ریسپی کو ٹرائے کیجے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولے گا ودافیس